سامبار کمبم نام کے گاؤں میں ایک بھوجن والا ہوتل تھا آس پاس کے گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ وہاں کھانا بہت اچھا ہے خاص کر اس ہوتل کے سامبار لوگوں کو بہت پسند تھا اس ہوتل کے رسوئیے کا نام تھا شامہ وہ تازے سبزی، اچھے دال، بڑیا مسالہ اور شد تیل میں ایک دم خوشبودار سامبار بناتا تھا سامبار اوبلتا تھا تو لوگ اس کی خوشبو کا آنند لیتے تھے اس ہوتل کے مالک کا نام تھا رامنات رامنات کا ایک بیٹا تھا بٹو جو بہت ہوشیار تھا ایک ویقتی جو سامبار ملا کر کھانا کھا رہا تھا واہ ایک دم لا جواب ہے سامبار تھوڑا اور پروسنا جب سب کہتے تھے ایک ہی نہیں تھا پر پہلی بار کھایا تو اس کا مزہ آ گیا یہ سن کر شامہ بہت خوش ہوا اس کے ساتھ ہی لنگا اور دو ویقتی ہوتل میں کام کرتے تھے لنگا کو ایرشا اور جلن ہوتا تھا ایک دن رامنات لنگا آج کل تم جو دال بناتے ہو وہ سوادشت نہیں ہے ذرا من لگا کر کام کرو ذرا شامہ کو دیکھو وہ سامبار کتنا سوادشت بناتا ہے یوں دیکھا جائے تو یہ ہوتل اسی کے وجہ سے چل رہا ہے کرپا کر کے تم بھی اس کی طرح ہی من لگا کر کھانا بناو بات میں لنگا یہ جو تنخہ دیتا ہے کے لیے دال بنانا ہی کافی ہے کہتا ہے سوادشت بناو ویسے اس شامہ کو سامبار بنانا میں نے ہی سکھایا تھا مجھے کہتے ہیں اس سے سیکھو میں اتنا سینئر ہوں میرا آپ مان کرتے ہیں جس سامبار کے کارن اس ہوتل نے نام کم آیا ہے اسی سامبار سے اس ہوتل کی بدنامی ہو میں ایسا ہی کچھ کروں گا تب ان کو اکل ٹھکا نہیں آئیں گے یوں اس نے سوچا شامہ کے سامبار بنا کر جانے کے بعد جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو لنگا نے چونہ ملایا یوں کئی دن تک کرنے لگا اسے کھا کر لوگوں نے ڈانٹنا شروع کیا ایک ویکتی کیوں رامنات رسویہ بدل گیا ہے کیا سامبار اتنا بیکار ہے ایک عورت اپنی پتی سے چھی اسے سامبار کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ یہاں کا سامبار بڑیا ہے تیسرا رامنات کیا تم نے سامبار چک کر دیکھا ہے چکھوگے تو جانوگے کہ کتنا بیکار ہے ہٹ یہ باتیں سن کر رامنات اور شامہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے بٹو بھی یہ سب دھیان سے دیکھ رہا تھا رامنات نے ایک کڑچی میں سامبار لے کر تھوڑا اپنی ہتیلی میں اور تھوڑا شامہ کے ہتیلی میں ڈالا اور سواد چکھا رامنات وہ صحیح کہہ رہے ہیں شامہ سامبار میں سواد نہیں ہے تم نے ایسے کیوں بنایا شامہ جی ہاں بہت بیکار ہے میں ہر روز بنانے کے بعد سواد چکھتا ہوں تب تو بڑیا تھا پر اب ایسا ہے لگتا ہے چونہ ملایا ہے تب بٹو تب اچھا تھا اور اب اچھا نہیں ہے کا مطلب ہے کہ اسی بیچ کچھ ہوا ہے ہمارے ہوتل میں کام کرنے والا ہی چونہ ملا رہا ہے وہ کون ہے یہ پتہ لگانے کے لیے میرے پاس ایک اپائے ہے کہہ کر ان دونوں کو اس نے اپنا اپائے سمجھایا اگلے دن رامنات نے شامہ لنگا اور باقی دونوں کو بلا کر ہمارے ہوتل کو اس سال اچھا منافع ہوا ہے آپ لوگ کے مینج سے ہی یہ سب ہوا ہے بہت جلد دشرا آنے والا ہے تب میں آپ لوگوں کو اچھا ہی نام بھی دوں گا یہ دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اتنے دور پیدل آنا پڑتا ہے اسی لیے آپ لوگوں کو میں یہ سائیکل دینا چاہتا ہوں وہ دیکھو وہ سائیکل آپ لوگ کے لیے ہی ہے اس دن بھی لنگا نے سامبار میں چونہ ملایا پھر سائیکل چلا کر گھر گیا باقی لوگ بھی سائیکل چلا کر گھر گئے بعد میں راملال شامہ اور بٹو تینوں کے گھر جا کر سائیکل کی ہینڈل میں چونے کا نشان دیکھنے لگے آخر میں لنگا کے گھر آ کر اس کے سائیکل کے ہینڈل کو دیکھا تو اس میں چونے کا نشان تھا تب ہی لنگا وہاں آیا تب رامنا نمک حرام تم نے سوچا کہ سامبار میں چونہ ملاوگے تو پتہ نہیں چلے گا تم جیسے گھٹیا اور ارشالو کو کام پہ رکھنا میری گلتی ہے چلو تھانے یوں لنگا کو حوالات میں بند کیا پتہ نے بٹو کی ہوشیاری کی بھی پرشنسہ کی تو بچوں ارشالو اور دوسروں سے جلنے والے کبھی بھی مصیبت کا کارن بن سکتے ہیں ایسے وکتی کو پہچان کر اسے صدارنا یا اس سے دور رہنا ہی اتم ہے مچھوارے کی پتنی بہت پہلے مالے گاؤں میں دو مچھوارے رہتے تھے ایک کا نام لکھی تھا اور دوسرے کا نام چکی تھا دونوں ہر روز صبح جھیل کے پاس آ کر ایک ایک ناؤں میں مچھلی پکڑنے جاتے تھے پھر شام کو مچھلی کے ساتھ گھر لوڑتے تھے لکھی سرل آدمی تھا جو ملا اسی میں خوش رہتا تھا لیکن چکی کو لالچ ارشا جیسے کئی درگن تھے ایک دن لکھی کی جال میں بہت ساری مچھلی فسے اسے دیکھ لکھی ہے پربو بہت دھنجواد میں نے سوچا تھوڑے سے مچھلی ملیں گے تو بہت ہے پر تم نے اتنی ساری مچھلی دیئے ہیں اس کے لئے دھنجواد کہہ کر اوپر دیکھ کر پڑام کیا لیکن چکی کو صرف دو مچھلی ملے یہ دیکھ چکی کو بہت گسا آیا چکی ہے بھگوان تمہاری مجھ سے کیا دشمنی ہے اسے اتنے سارے اور مجھے کیول دو مچھلی میں نے کیا پاپ کیا ہے دھت یہ کوئی زندگی ہے یوں دونوں گھر پہنچے چکی نے اپنے پتنی سے جو کچھ ہوا بتایا اس کی پتنی کا نام آشا تھا اسے بھی چکی کی طرح لوب تھا آشا اس نے ضرور کوئی جادو ٹونا کیا ہوگا تاکہ ہمیں کم مچھلی ملے ورنہ ہمیشہ اسے ہی زیادہ مچھلی کیسے ملتی ہے اتنے میں بھائیہ آج کل تمہیں کم مچھلی مل رہی ہے ایسا یہ ہر روز کہتے رہتے ہیں آج بھی کیول دو مچھلی ملی ہے انہوں نے کہا سن کر بہت دکھ ہوا مچھلی نہ بیچے تو گزارہ کیسے ہوگا اس لئے ہم نے یہ نرنے کیا ہے کہ مچھلی اپنی قسمت کی طرح ایک دن کم مل سکتا ہے اور دوسرے دن زیادہ کہہ نہیں سکتے اس لئے اگر آپ کو آپتی نہ ہو تو ہم جو ملے اس کو آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں تب کسی کو دکھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کل سے ہی ایسا کرتے ہیں کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے چکی دیکھا اس کا گھمنڈ ہمیں مچھلی نہیں ملا تو مزاک اڑھانے آگے آشا ہاں ہاں انہیں زیادہ مل رہا ہے نا تو اس لئے اچھل رہے ہیں چکی کل سے میں اس سے پہلے چلا جاؤں گا تم کسی بھی بہانے اسے روک کر رکھو اگلے دن چکی تڑکے ہی چلا گیا اور پانی میں جال بچھا کر مچھلیوں کا انتظار کرنے لگا گھر کے پاس ریکھا یہ کیا کہہ رہی ہو رادہ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تمہارے سونے کا ہار میں بھلا کیوں چُراؤں گی آشا ہاں تمہیں نے چُرائیا ہے منہ کہاں جا سکتا ہے اور کیسے جا سکتا ہے کل رات تمہیں دیکھا تھا پر ایسا ہوگا نہیں سوچا تھا میں نے اتنے میں وہاں گاؤں کے مکھیا اور کئی لوگ آئے انہوں نے ان کی باتیں سنی مکھیا شانت ہو جاؤ شانت ہو جاؤ کچھ لوگ لکی کے گھر میں ڈھونڈو اور کچھ لوگ چکی کے گھر میں ڈھونڈو ایسے ڈھونڈنے پر چکی کے گھر پر ہی سونے کا ہار ملا گاؤں کی مکھیا آشا کی اور گسے سے جھوٹ بول کر گاؤں کے لوگوں کو دھوکہ دھنا چاہتے تھے چپ چاپ دس ہسار روپے جرمانہ بھرو وہاں جھیل میں چکی کے جال کھنچنے لگا اس میں کوئی بھاری چیز فس گیا تھا بہت کھنچنے پر بھی باہر نہیں آیا پانی کے اندر نیچے ایک بڑا پتھر فسا ہوا تھا یہ نا جانتے ہوئے چکی نے زور سے کھینچا اور جال ٹوٹ گیا مہنگے جال کے ٹوٹنے پر دکھی ہو کر گھر لوٹا گھر آ کر دس ہزار روپے جرمانہ کی بات سن کر اور دکھی ہوا تو بچوں دوسروں کو دیکھ کر ارشہ کرنا گلت بات ہے اس سے نقصان ہی ہے ہے نا بھولے گاؤں نام کے گاؤں میں چوپڑا نام کا ایک کرانے کی دکان والا رہتا تھا اس گاؤں میں صرف اس کی ہی وہ اپنی منمرضی کرتا تھا وہ چاول میں ملاوٹ دال میں ملاوٹ اور تیل میں ملاوٹ کرتا رہتا تھا دام بھی اپنے مرضی کے مطابق بڑھاتا رہتا تھا ایک بار ایک ستری سے ارے بہن جی املی کہیں مل نہیں رہی ہے جانتے ہو بڑے مشکل سے مانگوایا ہے پہلے والے دام میں بیچوں گا تو میں گھاٹے میں رہوں گا ستری میں جانتی ہوں آپ یہ املی چھپا کر اس کا بھاو بڑا رہے ہیں اگر ایسے کرو گے تو میں گاؤں کے پنچ سے شکایت کروں گی چوپڑا کیوں آپ مجھے دھمکی دے رہے ہو لینا ہو تو لو ورنہ چلتے بنو تم جیسے میں نے بہت دیکھے ہیں جاؤ اور جس سے چاہو شکایت کرو دوبارہ دکان میں نہیں آنا خبردار جاؤ جاؤ اس گاؤں میں ایک دودھ والا رہتا تھا جس کا نام تھا دادا وہ بہت ہی ماندار تھا گھر گھر جا کر دودھ ڈالتا تھا مہینے کے آخر میں لوگوں سے پیسے لیتا تھا ایک دن دادا چوپڑا کے دکان پر آیا دادا چوپڑا جی دودھ کے پورے سات سو روپے ہوئے ہیں دیں گے چوپڑا ابھی کھولا ہے دکان بونی نہیں ہوئی ہے اوپر سے آج شکروار ہے کل آنا دادا جب بھی میں پیسے مانگنے آتا ہوں ہر بار ٹرکاتے رہتے ہو ایسا کیوں چوپڑا اے زیادہ بولنے کے ضرورت نہیں ہے پیسے جب دوں تب لینا ایک تو پانی ملا کر دودھ بیچتے ہو اوپر سے اکڑ دکھاتے ہو دادا دیکھئے آپ پیسے بے شک دیری سے دیں پر میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ آپ مجھے بے ایمان کہیں میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا سارا گاؤں جانتا ہے کہ ملاوٹ کرنے میں کون ماہر ہے چوپڑا ہاں ہاں میں ملاوٹ کرتا ہوں تو کیا ہوا اس گاؤں کے لوگوں کو جھک مار کر میرے ہی پاس آنا پڑے گا تمہیں بھی اس دکان کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے تمہارے ملاوٹ والے سامان سے ہمارے پریوار کے صحت میں اثر ہو رہا ہے جانتے ہو چوپڑا کسی کے صحت سے مجھے کیا لینا دینا یہ میری دکان ہے اور میری مرضی ہے میں تمہیں اس مہینے کے دودھ کے پیسے بھی نہیں دوں گا جو کرنا ہے کرو بچارہ دادا سمجھ نہیں پایا کی کیا کرے اور وہاں سے چلا گیا گھر جا کر اپنے پتنی کو سب کچھ بتایا پتنی یہ تو بہت انیائے ہے ایسے وقتی کو سبق سکھانا ہی ہوگا جب وہ ملاوٹ والا سامان ہمیں بیچتا ہے تو ہم اسے پانی والا دودھ کیوں نہیں بیچ سکتے ہم بھی پانی والا دودھ ہی دیں گے اسے اس دن سے دادا چوپڑا کو پانی والا دودھ دینے لگا کچھ دن بعد وہ دودھ پی کر چوپڑا کی بیٹی بیمار پڑ گئی اسپتال میں ڈاکٹر اسے پوشٹی کا ہار نہ ملنے کے کارن کمزور ہو گئی ہے خاص طور پر دودھ میں شکتی نہ ہونے کارن ایسا ہوا ہوگا اچھا کھانا ملا تو یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے گی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اتنے میں دادا وہاں آیا دادا مجھے کشما کریں ڈاکٹر صاحب اس کو سبق سکھانے کے لیے ہی میں نے اس کے دودھ میں پانی ملایا تھا اسی وجہ سے یہ بچی کمزور ہو گئی ہے کیوں چوپڑا اب سمجھ میں آیا کہ تمہارے ملاوٹ کے کارن کتنے لوگ پریشان ہیں اس پورے گاؤں کو میں ہی دودھ بیچتا ہوں پر میں تمہاری طرح ملاوٹ نہیں کرتا اپنی عادت بدلو اور آپ سے ایماندار بنو تب سے چوپڑا ایمانداری سے ویاپار کرنے لگا تو بچوں دھندے میں ایمانداری اور اصول ہونی چاہیے پیسوں کے لالچ میں آ کر لوگوں کے صحت کے ساتھ کھلوار کرنا خطرناک ہے کیوں لالچی ویاپاری رائپور نام کے گاؤں میں رنجیت نام کا ایک یوک رہتا تھا پڑا لکھا ہونے کے باوجود نوکری نام ملنے کے کارن ویاپار کرنے کی ارادے سے کچھ پیسے لے کر وہ گاؤں سے نکلا جب وہ جاہی رہا تھا سامنے ایک وقتی آیا وہ وقتی ساپ میرا نام دینیش ہے کچھ لوگوں نے مجھے ٹھگا اور مجھے ویاپار میں نقصان پہنچایا اگر کوئی کام ہو تو مجھے دیں رنجیت ویاپار کرتے تھے کیا ویاپار میں بھی ویاپار کرنے ہی نکلا ہوں دینیش میں ڈھابا چلاتا تھا مجھے روٹی اور پراتھے بنانا آتا ہے رنجیت تو پھر چلو ڈھابا کھولتے ہیں جو لاب ہوگا اس میں تمہیں دس پرتیشت دوں گا ٹھیک ہے دینیش مان گیا اور دونوں وہاں سے چل پڑے ان دونوں نے ایک جگہ ڈھابا کھولا دینیش روٹی سبزی بناتا تھا رنجیت لوگوں کو پروسطہ تھا اس طرح کچھ دن بید گئے ایک دن دینیش میں اتنی مہنت سے کام کرتا ہوں اور یہ مجھے صرف دس پرتیشت دے رہا ہے میری روٹیاں نرم اور سوادشت ہیں اسی لئے تو لوگ یہاں آ رہے ہیں دینیش رنجیت سے اتنے دن ہو گئے اب بھی دس پرتیشت کیول لاغت آپ کا اور آپ نبی پرتیشت لوگے مجھے پچاس پرتیشت چاہیے ورنہ میں نہیں رہوں گا رنجیت دیکھو دینیش تم بیکار تھے میں نے تمہیں کام دیا ہے لالج کرنا ٹھیک نہیں ہے تم جتنی مہنت کر رہے ہو میں بھی اتنی ہی مہنت کر رہا ہوں لاغت کے پیسے ایسے ہی نہیں آتے اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو تم جا سکتے ہو تمہاری دھمکی سے میں نہیں ڈرنے والا اس کے بعد دینیش پاس ہی ایک اور ڈھابا کھولا نیا ڈھابا تھا لوگ وہاں کا سواد دیکھنے جانے لگے لیکن دینیش مشکل میں پڑ گیا اس سے لوگوں کو وقت پر روٹی نہیں دے پا رہا تھا رکو رکو روٹی لا رہا ہوں بھائی تھوڑا سبر کرو شانت ہو جاؤ شانت ہو جاؤ ایک روٹی کے لیے اتنی دیر جلدی لاؤ اتنی دیر سے بیٹھا ہوں روٹی ہے پر سبزی کا ہے سبزی لاؤ جلدی اس طرح لوگ ناراض ہو کر پھر سے رنجیت کے ڈھابے میں جانے لگے یہ دیکھ دینیش بہت دکھی ہوا رنجیت کو بھی لوگوں کو پروسنے میں دکت ہو رہا تھا شانت ہو جائیں شانت ہو جائیں سب کو روٹی پروسوں گا سبر کریں سبر کریں ابھی دیتا ہوں ایک دن رنجیت دنیش اکیلے ڈھابا چلانا مشکل ہو رہا ہے تم سمجھا مجھے آپ کی محنت دکھائی دی میں اپنی لالج کے لئے شرمندہ ہوں مجھے پچاس پرتیشت نہیں چاہیے آپ جو ٹھیک سمجھیں دیں اس طرح دونوں مل کر کام کرنے لگے تو بچوں لالج ٹھیک نہیں ہے اس سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے کیا کہتے مل ٹھیک مل ٹھیک